دوستو میتھ ریزننگ جی کے اور سرکاری جوب سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو اس ریڈ والے سبسکرائب بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیں اور اس ویل آئیکن کو دبانا مت بولیں جس سے آپ کو ملے ہمارے سارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے ہی دوستو نمسکار مینا نام ہے آریان جیس فال اور ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیئر گھرو جی پر تو دوستو آج آپ کے لیے میں تیس اور جی کے کے کوششن لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کے کسی بھی اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کتنے کوششن تیس میں سے صحیح کیا ہے ابھی جیسے چلے اس کو چلنے دیجئے کیونکہ ابھی میں لائیو والا جو فنڈا ہے وہ تھوڑا سا سیٹنے ہی ہو پا رہا ہے میں نئی دو باد میں آ کر کے لائیو آپ کو کرواؤں گا جس سے پتہ چل پائے کریں گے بھائی کون انصر صحیح دے رہے کون انصر صحیح نہیں دے رہے اور ایک ٹائم بھی سکت کر دیا کروں گا کہ آپ کو اسی ٹائم آپ کو میری چینل پہ آنا ہے جہاں پر آپ کو میں لائیو دیکھ جاؤں گا تو دوستو یہاں پر میں ٹاپ تھرٹی کوششن لے کر آیا ہوں آپ اس میں بتائیے گا ایمانداری سے کہ آپ کو کتنی کوششن آ رہے تھے ویسے میں سب کا انصر بتائی دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے ریجنگ کی ویڈیو رہی نہیں دیکھے ہیں جو ریکوشش کر رہے تھے کلینڈر کے لیے کلاؤک کے لیے اور نیای نیون کے لیے تو ان ٹیم ٹاپک پہ ویڈیو تو میں نے بنا دیئے ہیں ڈسکریسن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں اگر آپ ٹیلی گرام گروپ سے جمنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو ان ساری پریکٹس سیٹس کی اگر آپ کو بتایا ہوں اس کی لیپی کی بارے میں ٹوٹل جو سندھ لیپی ہے اس میں چونسٹ مول چن ہوتے ہیں اور لگ بھک دھائی سو سے چار سو تک اس میں اچھر ہوتے ہیں چار سو تک اس میں اچھر ہوتے ہیں اور جو سیل کھڑی کے اکار کے ہوتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کئی کھڑے اکار کے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ان کی جو لیپی ہے وہ اگیات ہے اور اسی وجہ سے اس کا جو آپسن سی ہو جائے گا وہ صحیح ہو جائے گا کبھی کبھی پوچھا جائے گا کس پرکار کی لیپی ہے تو اس میں اگر چتراتمک آپسن ہے تو آپ چتراتمک لگا سکتے ہیں اگر اگیات آپسن نہیں ہے ساندھ چتراتمک آپسن ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں لیپی جو ابھی تک پڑھی نہیں گئی ہے تو اس کا آپسن سی ہو جائے گا جتنی ہو سکتی اس کی لیپی سے لے کر میں نے آپ کو چیزیں بتا دی question number 2 پہ چلتے ہیں question number 2 کہہ رہا ہے question number 2 دیکھ سکتے ہیں اسوک پر کلنگ یدھ کا پرباہ کہہاں دکھائی پڑتا ہے تو اسوک کا جو کلنگ یدھ تھا وہ ہم بتا دیں یہ جو سلاو پر اتکریڑ تیراؤے راجہ دیس ہے انہوں نے سلاو پر جو اتکریڑ تیراؤے راجہ دیس ہے اس پر یہ دکھائی پڑتا ہے یا اس پر کلنگ یدھ کا جو پرباہ ہے وہ دکھائی پڑتا ہے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسوک کا راجہ اوہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اسے یہ اسپیسٹ ہو جاتا ہے کیا کہ تکلی نت کا پیکرہ پورا اسپیسٹ وہاں سے ہو جاتا ہے نمبر 3 کی بات کرتے تو وہ کہہ رہا ہے ہم سے ہر شیط کے لکھر کون ہے تو ہر شیط بہت بہت ہے ان کو ایک پر بھٹ ہے بھٹ کون تھا بھٹ ہر شیط کا درواری کبھی تھے اور ہر سچاریت تتہا کادمبری ان کی پرمک رچنا تھی بارپرٹی کی کون کون سی پرمک رچنا تھی بھائی ہر سچاریت اور کادمبری ان کی پرمک رچنا تھی اس کے بعد بات کرتے ہیں بھائی پرتی ہار ونس کا مہانتم راجہ کون تھا پرتی ہار ونس کا مہانتم راجہ کون تھا تو پرتی ہار ونس کا جو مہانتم راجہ تھا وہ مہر بھوج تھا بھوڑ یا میر بھوڑ تو اس کا حسن سی صحیح ہو جائے گا اور میر بھوڑ بھائی کون کہاں کا راجہ تھا اگر اس کی ہم بات کریں میر بھوڑ کے بارے میں تو آئی تنک یہ کننوج کا تھا تو پرتیہار ونس کا جو مہنطم راجہ تھا وہ کہاں کا تھا بھائی وہ کون تھا میر بھوڑ تھا کوئیشن نمبر پانچ کہہ رہا بھائی مرمر بیدھی ویتھی سے گول گمبج کا نرمار کس ساسک دوارہ کیا گیا تھا مرمر بیدھی سے ہونا چاہیے بھائی یہاں پر مرمر بیدھی سے گول گمبج کا نرمار کس ساسک دوارہ کیا گیا تھا تو مرمر بیدھی سے جو ہے یہ محمد عادل ساہ دوتیہ ہو جائے گا اس کا option بھی صحیح ہو جائے گا تو یہ ہے محمد عادل ساہ دوتیہ اور یہ جو تھے یہ کرناٹک راجی کے بیجا پور میں اس صحت جو گول گمبج کا نرمار کارے تھا وہ محمد عادل ساہ دوتیہ نہیں کروایا تھا یہ محمد عادل ساتھ جو دھتی ہیں وہ بہمن ساتھ سکیں گے یہ کون ساتھ سکیں گے بہمن ساتھ سکیں اور یہی ہو جائے گا بھئی اس کا انصور b question number 6 کی بات کریں تو question number 6 کہہ رہا بھئی اس ماراٹھا راجہ کا نام بتائیے جو orange jave کے ساتھ بہدر سے لڑا تھا تو یہاں پر آپ سب جانتے ہیں بھئی orange jave کے ساتھ کون لڑا تھا بھئی سیواجی لڑا جیسے اس کا option c ہو جائے گا اس کے بعد question number 7 کی بات کرتے ہیں بھائی بھارت کا دادا grand old man کیسے کہا جاتا ہے grand old man کی بات ہو رہی ہے تو جو grand old man تھے آپ سے جانتے ہیں ان کے نام میں ہی کہا آتا بھائی دادا بھائی نیرو جی آتا ہے تو دادا بھائی نیرو جی کو grand old man بھی کہا جاتا ہے بھارت کا دادا بھائی نیرو جی کہا جاتا ہے اور ان کی ایک پستک بہت فیمس ہے بھائی poverty and unbritish rule in india ایک پستک ہے کیا نام بھائی poverty and unbritish rule in india یہ پستک جو ہے بہت زیادہ فیمس پستک ہے تو آپ یہ بھی یاد رکھئے گا question number ہم بات کرتے ہیں 8 کی تو question number 8 کہہ رہا ہے کس بھارتی راجی پر قبضہ کرنے کے لیے راج اپر نیتی کو نہیں اپنائے گیا تھا بھیاندی یہ question کہتا ہے نہیں اپنائے گیا تھا کس بھارتی راجی پر تو یہاں پر دیکھیں ساتارہ پر ناکپور اور جھاسی یہاں پر تو اپنائے گیا تھا لیکن پنجاب جو تھا یہاں پر کیا بولتے ہیں یہ چیز نہیں اپنائے گیا تھا کیا بولتے ہیں راج اپر نیتی کو نہیں اپنائے دوستو question number 9 کہہ رہا ہے سربودے تثہ بھودان اندولن سے کون سمبد ہے تو سربودے تثہ بھودان کیا اندولن سے کون سمبد ہے بھائی یہاں پر اچارہ بھنو بھاؤ آف سن ڈیس کا صحیح ہو جائے گا question number 10 کی بات کریں تو question number 10 کہہ رہا ہے پاکستان نام کس نے گڑھا تھا پاکستان نام کس نے دیا تھا تو اس کا ہو جائے گا چودھری رحمت علی تو انہوں نے پاکستان نام گڑھا تھا question number 11 کہہ رہا ہے سوری کے پریپیچ میں چندرمہ کا پرکرمڑ کال ہے سوری کے پریپیچ میں چندرمہ کا جو پرکرمڑ کال ہے وہ ایک سور مہینے کے برابر ہوتا ہے تو اس کا آف سن ڈیس صحیح ہو جائے گا question number 12 کہہ رہا ہے پریس بھی سوری کے چارو اور کی سگتی سے بھرمڑ کرتی ہے تو پریس بھی سوری کے چارو اور 298 کلومیٹر پر تی سیکنڈ کی گتی سے گتی چکل لگا رہی ہے تو اس کا آف سن ڈیس صحیح ہو جائے گا question number 13 کہہ رہا ہے دسمبر 23 کو سوری ڈوٹ 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 کے ٹھیک اوپر ہوتا ہے اس میں اتری سی توسل کٹی بند میں سی تری سی ہوتی ہے تو یہ ڈوٹ ڈوٹ کے ستھان پہ کیا بڑھنا ہے تو میں آپ کو اتاہتا ہوں کیا بولتے ہیں دسمبر 23 کو جو سوری ہوتا ہے وہ مکر ریکھا کے ٹھیک اوپر ہوتا ہے اس لئے اس کا آف سن سی ہو جائے گا question number 13 کا سی question number 14 کہہ رہا ہے بھئی ہرسن ندی کے کنارے question کہہ رہا ہے بھئی ہرسن ندی کے کنارے نیمڈکٹ میں سے کون سا سہر بسا ہے تو اس کا آف سن ہو جائے گا ا نیویارک جو نیویارک ہے وہ ہرسن ندی کے کنارے بسا ہوا ہے question number 15 کہہ رہا ہے بھئی فرانس کا کون سا نگر سراب ادھوک کے لئے پرسید ہے فرانس کا کون سا نگر سراب ادھوک کے لئے پرسید ہوئی سیمپین میں ہم سے باتل جاتا ہے بھئی سیمپین یہ i think maybe جو سیمپین نگر ہے اس کو کیا بولتے ہیں سیمپین جو ایک ہوتا ہے نا سیمپین ہوتا ہے سائر اسی کے نام پر رکھا گیا تھا میں اس پر کنفرم نہیں ہوں لیکن سیمپین جو ہے وہ فرانس کا ایک نگر ہے بھارت کا جو نام کن سے پراتھت ہوا یہ نانیوں سے ایرانیوں سے رومنوں سے یا آریوں سے تو اس کا آپسن ڈی تو آریوں سے سیو جائے گا تو جو بھارت نام دیا گیا تھا وہ آریوں نے دیا تھا پوروی ہمارے کی ساخھا اسم ہمارے کا ادھکانس وستار پائے جاتا ہے تو question number 17 کہہ رہا ہے اسم پوروی ہمارے کی ساخھا اسم ہمارے کا ادھکانس وستار پائے جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا کے کٹورا کے روپ میں بکھیات چھیتر بہت امپورٹن کوششن ہے چاول کا کٹورا کے روپ میں بکھیات چھیتر جو ہے وہ کون سا ہے تو آپ سب جانتے ہو بھائی کشنا گوداوری جو ڈیلٹا چھیتر ہے وہ چاول کا کٹورا نامک روپ سے بہت زیادہ بکھیات ہے کوشن نمبر 19 کہہ رہا بھی نم لکھت میں کون سا پودھا مرد مرد بھید ہے مرد بھید ہے کون سا پودھا بھائی مرد بھید ہے تو یہ جو ہے سرسو امرویل کریل اس میں تو بھائی کریل آپسن سی صحیح ہو جائے گا آئے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کروں تو اس کے بارے میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو اس روک کڑ بندی ہے مرد بھید یا مرد بھید یا ایک اس کا نام بھولتے ہیں جیرو فائٹ اس نام سے آنا رہتا ہے اور یہ سب سے یادہ کہاں پہ بھائی جو کون سا پودھا ہے تو مرد بھید کا جو پودھا تو تو کریل ہوتا ہے تو اس کا آسن سی صحیح ہو جائے گا بیس کی بات کے تو بیس کہہ رہا ہے نمل میں سے کسے کسے یوروپیے کرسی کہا جاتا ہے یوروپیے کسی کسی کہا جاتا ہے تو یوروپیے کرسی جو ہے وہ چکندر کی کھیتی کو یا چکندر کی کرسی کو یوروپیے کرسی کہا جاتا ہے سمجھ گئے بھائی سام کوشن نمبر 21 کہہ رہا ہے اگر پردھان منتری اگر پردھان منتری اوپری صدر کا صدر سے ہوگا تو کیا ہوگا اگر پردھان منتری اوپری صدر کا صدر سے ہوگا تو کیا ہوگا تو اس کا آپسن اے دیکھئے لوگ سبح میں بسوات مت کے سمیں اپنے ڑائک مت نہیں دے پائے گا آج ہاں آپسن اے کا صحیح ہو جائے گا اگر پردھان منتری اوپری صدر کا صدر سے ہوگا تو لوگ سبح میں بسوات مت کے سمیں اپنے ڑائک مت نہیں دے پائے گا آگے بڑھتے ہیں ہوئی قوشن نمبر ہمارا 2002 ہے اچتام نیائے کے کہ یہ نمبر 2002 ہمارا بھائی اچتام نیائیالے کے نیائے جیسوں کی سنکھیاں میں فرداشت کرنے کی سکتی کس کے پاس ہے تو اچتام نیائے ایالے کے نیائے دیتوں کے سنکھیاں میں فرداشت کرنے کی جو سکتی است ہوتی ہے حصولت اس کے پاس اور یہاں پر ایک کوششن یہاں سے اور بنتا ہے کہ یہ کون سنچھیل ہے تو انشیل入 سنچھیل 24 کا پہلے بھاگ میں یہ ہے کہ ادطى میں لےالے کی نالیزوں کی سنکھیgas بند ہو جاتا ہے ایک دن پورو 48 گھنٹے پورو یا پرارم ہونے کے 36 گھنٹے پورو تو چنو چھتر میں پرشار حویان بھائی پورو تو کبھی پرارم ہونے کے پورو تو ہوگا نہیں لیکن مدان سمابت ہونے کے 48 گھنٹے پورو ہی یہاں پر یہ option ڈیس کا صحیح ہو جائے گا مدان سمابت ہونے کے 48 گھنٹے پورو question number 24 کہہ رہا ہے بھائی name لکھت sorry name لکھت پرستاؤں میں سے کس کا سندربیت سنبند سنگیٹیے بجٹ سے ہے سنگیے بجٹ سے ہے تو question number 24 ہے اس کا option ہو جائے گا بھائی دھیانہ کرسر پرستاؤں بہت important یاد رکھئے گا کس کا سندربیت سنبند سنگیے بجٹ سنگیے ہو جائے ارسساس کا question ہے تو دھیانہ کرسر پرباو اس کا صحیح ہو جائے گا پچیس نمبر question ہے بھائی ورگ رہی سماج کی سنکلپنا کس نے کی ورگ رہی سماج کی سنکلپنا کس نے کی تو اس کا option ایک card mark سہی ہو جائے گا card marks یہ بھی آپ کا وہی سہ ہے بھائی عرسساس سے question number 26 کہہ رہا بھائی conquer railway بہت important بھائی conquer railway name لکھت میں سے ایک راج میں سے ہو کر نہیں گزرتی ہے پھر بھی اس کا conquer railway corporation میں پوجیگت حصہ ہے اس راج کا نام کیا ہے یہ question بہت ہی بھوما کر کے دیا گیا conquer railway name لکھت میں سے ایک راج میں سے ہو کر نہیں گزرتی ہے پھر بھی اس کا conquer railway corporation میں پوجیگت حصہ ہے مطلب اس راج سے ہو کر نہیں جاتی ہے تب بھی اس کا پوجیگتھ مطلب دھن سے اس کا کچھ مطلب اس کو بھی کچھ سیرنگ ملتی ہوگی تو یہ کون سا حصہ ہے کیرل مہاراش کرناٹک گوہ تو option اس کا بھائی کیرل ایس ہی ہو جائے گا کیونکہ کرناٹک مہاراش گوہ یہاں سے ہو کر گجرتی گجرتی ہے لیکن یہاں پر جو کیرل ہے یہاں سے ہو کر نہیں گجرتی ہے پر بھی اس کے بعد بھی کیا بہتے ہیں یہ اس کا پوجیگتھ حصہ ہے question number 27 ہے سم بردی کا سب سے اچھا ماپ دنڈ کیا ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں بھائی سم بردی کا جو سب سے اچھا ماپ دنڈ ہے وہ آپ کا کیا ہے اوسط پرتی ویقتی آئے اس کو اور کسی نام سے جانتے ہیں بتائیے گا بھائی آپ لوگ کمنٹ کر کے اس کو اور کس نام سے جانتے ہیں اوسط پرتی ویقتی آئے کو question number 28 کہہ رہا ہے بھائی بھارت کے راشتی آئے میں سروازی کی یوگدان کون کرتا ہے یہ question میں ساتھ چوتھی یا پانچی بار کر رہا ہوں تو بھارت کے سروازی آئے میں سروازی کی یوگدان سیوہ چھتر کورواتا ہے کون کرواتا ہے بھی سیوہ چھتر کرواتا ہے question number 29 ہے debugging کون سی پرکریہ ہے debugging کون سی پرکریہ ہے تو یہ ہو جائے گا بھائی debugging جو ہوتا ہے ایک software program کو رول آؤڈ کرنے کی نہیں ایک software program کو سمتوزد کرنے کی نہیں ایک software program میں ترٹیو کی جاج کرنے کی جی ہاں دوستو سی اس کا سی ہو جائے گا question number 30 کہہ رہا ہے بھائی دیکھو question number 30 ہے بھارتی سرمیدھان میں الکھت آپاد کالیم پراؤدھان کس دیس کے سرمیدھان سے لیے گیا ہیں تو یہاں پر اس کا option تمہیں یہاں پر نہیں لکھا ہے پر آپ کو اس کا answer دینا ہے میں آپ پر کچھ option آپ کو اس کو دے دیتا ہوں پہلا option لیسے لیجے آپ لوگ بھائی پہلا option لیسے لیجے انگلینڈ دوسرا option لیسے لیجے آپ لوگ بھائی خوضہ سہینکسٹر آٹ امیرکا تیسرا option لیسے لیجے جرمنی اور چوتھاساさん لیجے کاناٹا کون کون سے ہم نے بھائی بولا پہلا option بھائی بھائی انگلینڈ انگلینڈ یہاں لکھائے گا نہیں بھائی انگلینڈ سہینکسٹر امیرکا جرمنی اور کاناڈا تو بتانا بھائی جرمنی ہے کاناڈا ہے یا انگلینڈ ہے یا سہینکسٹر امیرکا ہے اس میں سے کون سے دیش سے لیا گیا ہے تو آپ کو صحیح انصور یہاں پر کمنٹ کر کے بتانا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور نئے ہو تو سسکرائب کریں اب یہ بس اتنا ہی بباہ جائے